اور سپریم کورٹ میں تحریک انصاف نے پنجاب الیکشن ٹریبنلز کی تشکیل کا فیصلہ چیلنج کر دیا رہنما تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ نے سپریم کورٹ کے تیس ستمبر کے فیصلے پر نظر سانی درخواست دائر کر دی درخواست میں موقف اپنایا گیا سپریم کورٹ میں تحریک انصاف نے پنجاب الیکشن ٹریبنلز کی تشکیل کا فیصلہ چیلنج کر دیا رہنمائی طریقہ انصاف سلمان اکرم راجہ نے سپریم کورٹ کے تیس ستمبر کے فیصلے پر نظر سانی درخواست دائر کردی درخواست کے مطر میں کہا گیا ہے کہ الیکشن ٹریبونل کا جج کون ہوگا یہ فیصلہ چیف جسٹس کا اختیار ہے چار اپریل کو لاہور ہائی کورٹ جسٹار نے چھے الیکشن ٹریبونل کو نوٹیفائی کیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور چیف کمیشنر ملاقات کے بعد الیکشن ٹریبونل کے لیے حاضر سرویسز ججز کے نام واپس ہو گئے درخواست کے مطر میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے تیس ستمبر کے فیصلے پر نظر سانی کی جائے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور چیف الیکشنر کمیشنر کے ملاقات الیکشن ٹریبونل کی تبدیلی کی وجہ نہیں بن سکتی ہے